ایک پرسنل پیشنٹ داخل تھے آگخان آسپٹل میں تو رات گیارہ بجے کے بعد وہ پیشنٹ کو نہیں دیکھتے تھے کوویڈ بلوگ اور صبح آٹھ بجے اوبر ہوتا تھا پھر اس کے بعد ساڑھے نو بجے تک تقریباً مریض دوبارہ دیکھا جانے لگتا تھا رات کو جو پیشنٹ کہتا تھا کہ یہ ہے وہ ہے ایری ٹیبل ہوتا تھا جس کو وہ ایری ٹیبل کہتے ہیں اس کو وہ باندھ دیتے تھے ہاتھ تائب کر دیتے تھے کہتا تھے جی یہ میڈیکل ریسٹرینٹ کرتی ہے اس کا محذب نام انہوں نے بہات باندھنے کا یہ رکھا ہے کہ میڈیکل ریسٹرینٹ کرتی ہے رات گیارہ بجے سے لے کے آپ خود سوچیں گیز جو کہ صبح ساڑھے آٹھ نو بجے تک جس کو کوویڈ ہو جس کو سانس کا مسئلہ ہو جس کو آکسیجن لگیوی ہو اس کو کوئی نہ دیکھے اور اسے کہیں جی بس سی پیپ لگا دو سی پیپ لگا دو وہ کر رہا ہوتا تھا آپ کچھ سوچیں جو پی جی ہے یا ایمو ہے اس کی کیا پرفارمنس ہوگی آپ دیکھیں مختلف پرائیوٹ ہسپالوں میں ایون سرکاری ہسپالوں میں کئی میرے دوست ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کی کمپلینٹ ہے جی ہمارے مریض کو نہیں رات دیکھا کسی نے جالی مونیٹرنگ کرتے نہیں جو پروفیسرز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس مو سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے رات کو مریض نہیں دیکھے آپ ڈاکٹر کو تو دیکھیں آپ کا جو ڈاکٹر چوبیس گھنٹے پہ ہے یا چتیس گھنٹے پہ یا تیس گھنٹے پہ وہ سوئے گا جب وہ سوئے گا تو کون مونیٹرنگ کرے گا کر ہی نہیں سکتا وہ رات کو مسلسل چوبیس گھنٹے کوئی انسان نہیں جاگ سکتا اور رات دس بجے اس نے سو جانا ہوتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ بارہ گھنٹے کی شفٹ رکھیں اور بارہ گھنٹے کے بعد جو بندہ فری ہوتا ہے اسے کہیں کہ جا کے سو جاؤ بارہ گھنٹے ریسٹ کرو اور اس کے بعد پھر تمہاری بارہ گھنٹے ڈیوٹی آجے گی مگر تم نے مسلسل ڈیوٹیاں نہیں کرنی کیونکہ چتیس گھنٹے ڈیوٹی کرنے کا سب سے زیادہ نقصان مریضوں کو ہے یہ بات ان پروفیسروں کو اس لیے نہیں سمجھ آتی وہ کہتے ہیں جی انیس سو اسی میں ایسا نظام چلتا تھا بھئی انیس سو اسی میں ڈاکٹرز کی تعداد دیکھیں آج ڈاکٹرز کی تعداد دیکھیں اور اس نظام کو بدلنے میں ہماری مدد کریں کیونکہ اس سے ڈاکٹرز بھی متاثر ہو رہے ہیں بری طرح اور مریض بھی